پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سپوکس پرسن رعوف حسن کو سیکریٹریٹ سے گرفتار کیا گیا ہے اب جب میں آپ کے لئے اسٹی ایچ تیار کر رہا ہوں تو تفصیلات نہیں فراہم کی گئیں کہ اس گرفتاری کی بنیادی وجہ کیا ہے صرف چھوٹا سا ایک کلپ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں جس کے اندر ایک سیکنڈ میں ایک پولیس والا کیمرے کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے پس منظر میں آپ رعوف حسن کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کچھ خبریں انہیں گردش کرنا شروع کیا کہ جیسے سیکریٹریٹ سے خواتین کو بھی گرفتار کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ بریسٹر گوھر کو بھی گرفتار کر لیا گیا یہ خبریں غلط ثابت ہوئیں پولیس کی طرف سے ذرائع نے ان خبروں کی تردید کی لاہور میں جو پنجاب اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اسمبلی سیشن سے وقت طور پر موطل کیا گیا ہے وہ وقلا کے ساتھ مل کر احتجاج بھی کر رہے ہیں اور احتجاج کی ایک عمومی کیفیت میں پاکستان تحریک انصاف ہے اب دیکھنا ہوگا کہ جب تفصیل سامنے آئے گی تو کس چارج کی طاعت رعوف حسن کو پکڑا گیا ہے رعوف حسن پچھلے دنوں میں خبروں کی زینت بنے رہے جب ان پر خواجہ سراہوں نے حملہ کیا اس کے بعد ان کے چہرے پر چوٹ آئی پھر مقدمہ درج کیا گیا اور دو تین ہفتے خوب اس کی اوپر تجزیاتی طوفان برپا ہوا لیکن نتیجہ ٹائم ٹائم فش کوئی خاص نتیجہ سامنے نہیں آیا اس کے بعد رعوف حسن نے دوبارہ سے اپنا عہدہ سنبھالا اور پریس کانفرنسز میں نظر آئے انٹریوز میں نظر آئے اور آج وہ گرفتار ہوئے تو میں انظار کروں گا کہ پولیس کب ہمیں بتائے گی کہ اس گرفتاری کی وجہ کیا ہے لیکن گرفتاری کی وجہات سے قطع نظر جو بڑی بات ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ پیغام بڑا واضح ہے پیغام یہ ہے کہ اگر آپ نے ریاست کو سپیس نہیں دینی اگر آپ نے ریاست کے خلاف ریاست کے ویو کے مطابق کیمپین کرنا بند نہیں کیا تو پھر آپ کی سپیس بھی ختم ہو جائے گی یہ فیصلے پولیس کے فیصلے نہیں ہیں یہ فیصلے صرف حکومت وقت کے فیصلے نہیں ہیں یہ ایک اجتماعی فیصلہ ہے جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے موجود ہے اور وہ پیغام بڑا واضح دے رہی ہے کہ اگر آپ کی کیمپینز نے پاکستان کو ٹارگٹ کیا اگر آپ کی کیمپینز نے پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کیا پاکستان کے انٹیلیجنس اینجنسیز کو ٹارگٹ کیا اگر آپ نے جھوٹی سچی خبروں کا مغلوبہ بنا کر ہمارے اوپر تعمتیں دھرنے کا احتمام کیے رکھا تو یہ احتمام بھی جاری رہے گیا اب ظاہر ہے اس کے اوپر اتجاج ہوگا ہیومرائٹس کمیشن کی طرف سے بھی شاید بیان آ جائے اگر جب پچھلے بیان میں ان کو تھوڑا سی شرمنگی اٹھانی پڑی جس میں بنو میں ہونے والے اتجاج کی اوپر انہیں کہا تھا کہ یہاں پر لاشیں گری ہیں پھر اس کی وضاحت دیتے رہے کہ خبریں مصدقہ نہیں تھی لیکن دوسری تنظیمیں بھی اس کے اوپر آواز اٹھائیں گی کچھ وی لاؤگرز اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے ایکس کیوپر یا ٹویٹر کیوپر آپ کو ردی عمل لظر آئے گا لیکن جو پیغام ہے وہ تبدیل ہونے کا نہیں ہے کہ پہلے جو آپ نے کیمپینز کی ہیں اس کے نتیجے میں کیا تبدیل ہوا جو اب یہ تبدیل ہو جائے گا یہ تبدیل نہیں ہوگا اب سے کچھ دیر بعد تقریباً ڈیڑھے گھنٹے کے بعد ڈی جی آئی اس پی آر ایک پریس بریفنگ بھی کریں گے تمام نظریں اب اس پریس بریفنگ پر لگ گئی ہیں پہلے بھی خیال تھا کہ عام پریس بریفنگ ہوگی اگر جب بتایا جا رہا تھا کہ اس پریس بریفنگ کا جو مقصد ہے وہ سیکیورٹی معاملات کی اوپر فوکس رکھنا ہے لیکن اب جب یہ گرفتاری ہوئی ہے تو اس کے پس منظر میں یہ پریس بریفنگ اور اہمیت اختیار کر گئی ہے ایسی بریفنگ کے اندر پھر آپ سیاسی سوالات کو روک نہیں سکتے اور جب آپ سیاسی سوالات پوچھتے ہیں جن کا براہراست تعلق سیکیورٹی سے بنتا ہے تو پھر سیاسی سوالات کے جوابات آتے ہیں جوابات سے مزید سوالات جنم دیتے ہیں اس کے بعد مزید جوابات آتے ہیں تو سوال و جواب کے سلسلے کے شروع ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ سیاسی معاملات بھی اس کے اندر زیر بحث آئیں گے اور پھر جب یہ بریفنگ ہو جائے گی تو اس کے اندر جو کچھ کہا جائے گا وہ اس گرفتاری کے ساتھ مل کر ایک نیکس لیول کوپر ڈیبیٹ چلے گی جو سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے پھر عدالت میں بھی ایک کیس لگا ہوا ہے جس میں بتایا گیا کہ کیسے سادہ کپڑوں میں لوگ آئے کچھ یونیفار میں موجود تھے اور انصاف کو اٹھا کے لے گئے ان کی بیگم ایمان مزاری کے ذریعے اسلامت ہائی کورٹ پہنچ گئیں اور وہاں پر اب یہ بحث جاری ہے کہ یہ کیا ہوا کیوں ہوا جو الزبات ہیں وہ کافی سنجیدہ قسم کے ہیں تو آپ کو ایک پکڑ دھکڑ کا محول بنتا ہوا نظر آتا ہے لیکن جو بنیادی چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ پیغام بڑا واضح ہے کہ اگر یہ کیمپینز جو پاکستان کو ٹارگٹ کر رہی ہیں یہ اگر جاری رہیں جو کہ جاری ہیں اگر آپ نے اپنا انداز نہیں بدلا تو احتیاط کا دامن جو ہم نے تھاما ہوا تھا ابھی تک آپ کے اعتراضات کے باوجود وہ دامن بھی ہم چھوڑ دیں گے تو گرفتاری کے بعد کے معاملات گرفتاری سے زیادہ بڑی اہم خبر بنیں گے جس کے اندر تفصیلات کا سامنے آنا کیونکہ رفتار کیا گیا اور دوسری بات ڈی جی آئی سپی آر کی پریس بریفنگ